ڈاکٹر صاحب سابق وزیراعظم اور جیرمین تحریک انصاب پر آج بھی فرد جرم آئیت نہیں ہو سکی ہے کیا کہیں سیفر کیس میں وہ پیپرز ان کے وقلانے آج دیئے ہیں اور اب اگلی تاریخ کونسی ہے ابھی اس کا اعلان نہیں ہوا اور باقی نوازشی صاحب کی وطن واپسی میں چار دن درمیان میں ہیں تو وہ اسلام آباد یا لاہور ابھی تک ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے بہت سے پتے اپنے یعنی وہ شو نہیں کر رہا بلکل بھی کہ قانونی حکمت عملی آج بھی نئی اپیل فائل کی انہوں نے کل شاید وہ ترخواست فائل کریں گے اور دوسرے جو کور کومنڈری جلاس ہوا ہے اس میں دو تین باتیں اہام ہیں ایک تو یہ ہے کہ جلیل و عجلانی صاحب جو ہیں وہ جو ہے سعودی عرب کل اوائی سی کا اجلاس ہو رہا ہے تو اس میں وہ شریک ہو رہے ہیں خود وزیر خارجہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کور کومنڈری کانفرنس ہے اس میں فلسطینی عوام کو پاکستان کی مکمل سفارتی اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے آرمی چیف کا بیان ہے پھر مسئلہ ہے فلسطین کے پائیدار حل ان کی سرزمین اور مسلمانوں کے مقامات مقدسہ پر غیر قانونی قبضہ ٹھیک ہے اور اپنے بھائیوں کی حصولی موقف کی ہمارے جاری رکھیں گے اور اسرائیل کی طرف سے طاقت کے استعمال کے باعث معصوم شہریوں کے جانی نقصان کے تشویش کے اظہار ہوئے یہ کور کومنڈرز کانفرنس کریں گا اور باقی وہی جو بات ہے کہ زخیران دوزی سمگڑنگ مافیا معاشی دہشتگردی جس کو میں کہتا ہوں آنے والے دنوں میں فاقید دی جائے گی اور تقوید دی جائے گی ان کے خلاف کاروائیوں کو اور جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کو یکم نومبر دو ہزار تئیس تک وطن بھیجنے کا اپنے اپنے وطن بھیجنے کا ان کو مکمل جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا اس کا اچھا دو تین باتیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ اگلے چوبیس گھنٹے ہیں اس میں بہت سی باتیں کلیر ہو جائیں گی چوبیس گھنٹوں سے پہلے بھی کچھ ہو سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ جو سیکنڈ اگل وائٹ ہاؤس کا علامیہ دکھائیں سیکنڈ سلائٹ جو ہے وہ ان کا علامیہ جو ہے پریس سیکٹری کرین جی پیری کی طرف سے یہ جاری ہوا ہے کہ صدر بائیڈن جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں اسرائیل کا اور جارڈن کا وہ اسرائیل آ رہے ہیں صدر بائیڈن خود بود کے دن اٹھارہ تاریخ کو یعنی آج رات کو غالباً وہ ٹریول کریں گے اور کل صبح جو ہے وہ پہنچ جائیں گے اور ان کا جو ٹریول ہے اگر آپ آہ آہ سیکنڈ پیرگراف میں دیکھیں تو اس میں وہ آہ تلویو ہے صحیح اور اس کے بعد جو ہے وہ جارڈن ٹھیک ہے پہلے جو ہے وہ اسرائیل میں ہیں اور پھر اس کے بعد وہ امان جارڈن جائیں گے اور وہاں پر ان کی ملاقات کن سے ہے اچھا امان میں ہی آہ یعنی یہ چار شخصیات جمع ہو رہی ہیں ٹھیک ہے امان اردن میں صحیح میں اچھا یہ سرائیل اگر بڑی کر دیں تو اس کو اچھا جو شخصیات جمع ہو رہی ہیں وہاں پہ ان میں جو ہے وہ شابداللہ صحیح مصر کے جنرل سیسی اور فرسینی آتھورٹی کے محمود عباس یہ تینوں رہنما امان میں ہوں گے یعنی اس کا مطلب ہے کہ شابداللہ جو کہ ٹریول کر رہے تھے یورپ کا اور قلب نے بتایا تھا کہ وہ لنڈن میں تھے اس کے بعد جرمنی میں ان کی ملاقات بلن جو وہ واپس آ رہے ہیں صحیح اور یہاں پر پھر صدر بائیڈن جو ہیں وہ سیدھا تلویو سے آ جائیں گے اردن اور یہاں پر جنرل سیسی سے ان کی بات بھی ہوئی ہے اور یہاں پر ایک یہ چار لوگوں کی ملاقات ہوگی لیکن ان سے پہلے یہ تین جو عرب رہنما ہیں یہ آپس میں بھی مل رہے ہیں صبح صحیح جب وہ تلویو میں ان کی ملاقات نہ تن یاہو سے ہو رہی ہوگی تو یہاں پر یہ تینوں اپنی خکمت ہم ڈی فائنل کر رہے ہوں گے کہ بائیڈن سم نے کیا بات کرنی ہے صحیح دوسری جو دوسرے جو علامی ہیں وہ فورٹین آ جو سلائیڈ اگر ہم دکھا سکیں وہ سینٹ قوم آ کے کمانڈر جو ہیں وہ اسرائیل پہنچے ہیں اچھا یہ جو فورٹین سلائیڈ ہے یہ ذرا انٹرسٹنگ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک تو آ جو ان کے آ جنرل آ ایرک آ کیولب وہ کمانڈر سینٹ قوم پہنچے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ جو سیکنڈ پیراگراف کی جو لائن ہے آئیم ڈیو 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 ہے کہ اسرائیل has what it needs to defend itself and am particularly focused on avoiding other parties exploiting the expanding the conflict تو یہ سینٹ قوم آچھا سینٹ قوم کا اگر ہم یہ دیکھیں نا ہم اگر نقشہ دکھا سکیں بتا سکیں یہ سینٹ قوم جو ہے یہ اس کو سینٹ قوم اس لئے کہتے ہیں کہ یہ جو گیارہ جو فورسز ہیں ان کی کمبینٹ فورسز تو ان کے جو درمیان میں سینٹ قوم ہے یہ درمیان میں ہے تو ایک طرف پیسیفک قوم ہے ایک ایفیکن قوم ہے ایک یورپین قوم ہے اچھے قوم سے مراد کمانڈ ہے یہ وہ اردو والی قوم نہیں ہے تو سینٹ قوم جو ہے وہ سینٹر کمانڈ جو ہے وہ درمیان میں ہے اور یہ جو کہ اس ڈائیگرام میں ہے ییلو ہمیں نظر آ رہا ہے ییلو ٹھیک ہے اور اس کو اگر ہم ایک اور میپ بھی اس میں بھی اگر دیکھیں تو سینٹ قوم ہمیں یہ مختلف یہ اچھا ان کا ظاہر ہے کہ ٹیمپ آ فلوریڈا میں اور یہ انیس سو اسی بیاسی میں تیراسی میں شاید بنی تھی اس سے پہلے کسی اور نام سے کام کرتے ہیں بہرحال اس کا رول بڑا امپورٹن ہے مشرق بستہ افغانستان کے اندر ایراک میں یہ اچھا اور ایجپٹ حالانکہ ہے افریقہ میں لیکن وہ ایجپٹ بھی اسی میں سینٹ کوم میں آتا ہے اچھا پینٹاغن اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ملکوں کو الگ الگ انتاز میں دیکھتا ہے مطلب اس سال کے طور پہ پاکستان جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کا جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کو ایک ساتھ دیکھتا ہے یعنی یہاں پہ اسسٹینٹ برائے جنوبی ایشیا ساؤت ایشیا کا ایک ہی نمائندہ ہوتا ہے اسسٹینٹ جو کہ ساؤت ایشیا کا ہے لیکن پینٹاغن میں کوئی ساؤت ایشیا نام کی چیز نہیں ہے پینٹاغن کے اندر جو ہے وہ پاکستان سینٹ کوم کے اندر ہے یہ ان کے ساتھ کام کرتا ہے اور جو انڈیا ہے وہ پیسیف کوم کے اندر ہے یعنی وہ پیسیفک کمانڈ ہے یہ یہاں پہ پاکستان سے لے کے اور پھر وہ اسرائیل اور مصر تک سینٹ کوم ہے اور سینٹرل ایشیا بھی سینٹ کوم میں ہے لیکن جو مطلب ان کے پاس جنوبی ایشیا نہیں ہے وہ اس طرح سے ان کی ڈیویجن ہے کہ یہ پیسیفک ہے یہ سینٹ کوم کا علاقہ یہ فوج ان کو اس طرح سے دیکھتی ہے ظاہر ہے آپس میں کوڈنیشن بھی ہوتی ہے لیکن وہ اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ اور ڈیپارٹمنٹ ڈیفینس کی جو تقسیم ہے وہ الگ الگ ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے سینٹ کوم کے خلیجی جنگیں اور اراک وار اور اس میں افغانستان وار اور یہ سارا سینٹ کوم اس کے بعد اور سینٹ کوم جو ہے یہ پوری تیاری ہو رہی تھی اس بات کی کہ سینٹ کوم اپنے یہاں سے لوگوں کو کم کرے اور توجہ زیادہ دے پیسیفک کمانڈ پہ تاکہ کیونکہ اصل مدد مقابل تو چین ہے تو وہاں پہ تائیوان میں ساؤ چائنہ سی میں وہاں پہ آگے جو معاملات ہونے والے ہیں تو یہاں پہ جو ہے یہاں سے فوجوں کو نکالا جائے اور یہاں من وغیرہ بحال کر کے یہ معاہدے ابراہم ایکارڈ ورکارڈ کر کے گلے والے ملوا کے سب کو خداحافظ کہہ کے یہاں سے یہ پہلی جنگ عظیم اور اس سے بات کی جو لکیریں کھینچی ہوئی ہیں یعنی ایک دور تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ملکہ ایسے انہوں نے ان کے سامنے وہ پیپر رکھ دیا وہ کھانا کھا رہی تھی وہ ڈینر کر رہی تھی ملکہ برطانی ہے تو پیپر ان کے سامنے رکھ دیا کہ یہاں سے کریں یہ سرد یہاں سے کروں نے کہا یہاں سے نہیں کرو میرے خواہ سے اس کو یہاں اس کو اس میں ایڈ کر دو بس ایسے پیپر دیا اور ملکی سرد بن گئی تو یہ ملکوں کو اس طرح سے تقسیم کیا گیا اور وہ پیچھے آپ دیکھیں نا مثال کے طور پر جیسے یہ جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے تو وہ جو بسرا کا علاقہ ہے عراق کا تو اس کے ساتھ ایک علاقہ شامل کر دیا لیکن بعد میں کہا کہ وہ تو عراق میں ہے ہی نہیں وہ قویت بن گیا تو اسی لیے صدام حسین نے پھر وہ حملہ کیا کیونکہ پہلے جو نقشہ بنا تھا اس نقشے میں کوئت جو ہے وہ عراق کا حصہ تھا بسرا بسرا کی جو گورنر جو تھا وہ کوئت کو بھی اس نے دیکھنا اس لیے صدام حسین نہیں کہتا کوئت میرا ہے وہ پہلی جنگ میں کہ کوئت ہمارا علاقہ ہے کوئت ہمارا علاقہ ہے اچھا تو بہرحال تو یہ جنگیں جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ اس سے پھر آپ کو پیچھے جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ صدام حسین نے کیوں ملک کیا خلیجی جنگ کیوں چھڑی تھی جس کے نتیجے میں القائدہ بنی جن میں سارا کچھ ہوا تو بتا چلا بزارہ سا ایک نقشہ اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں کوئت کو الگ کر دو بسرا سے بچہ کوئت والے کہہ رہے ہیں انہوں نے کوئت کو الگ کر دو بسرا سے الگ تو صدام حسین نے کہا ہی تو کوئت ہمارا ہے وہ آجتہ کلیم کرتی ہیں اچھا تو بات یہ ہے کہ اب آہم صدر بائیڈن آ رہے ہیں اور صدر بائیڈن رات کو فلائگ کریں گے یہ بڑا رسکی ان کے لیے سیاسی طور پہ بھی اور فیزیکلی بھی یہ بڑا بڑا ایک آہ رسکی ہے کہ یہ سفر اس وقت وہ کر رہے ہیں اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ جنگ ہے لیکن یہ بالکل وہی ہے وہی یہ دوسری دفعہ ان کو کرنا پڑ رہا ہے اس سے پہلے پچھلے سال یہ یوکرین میں بھی جب پہنچے ہیں تو وہاں پر لیکن یوکرین سے زیادہ خراب اس وقت صورتہ یہ اسرائیل اور جو فلسطینیوں کا معاملہ چل رہا ہے اور اس میں آہ یعنی یہاں تک ہوا کہ آپ یہ دیکھیں کہ سارے عرب ملکوں کا زورہ کر لیا سیکٹری بلنکن یعنی کون کون ہے اس وقت سرائیل میں سیکٹری بلنکن ہے سیکٹری آہ فورنس سیکٹری ہے اس کے بعد سیکٹری سٹیٹ جو ہیں وہ ہیں سیکٹری ڈیفینس ہیں سینڈ کوم کے چیف ہیں دو ہزار فوج وہ شاید اور بھیج رہے ہیں اور اس میں میرینز بھی ہیں اس میں باقی بھی ہیں تو یہ ساری شخصیت ایک انہوں نے ایمبیسیڈر کو یہاں پہ آہ نمائندہ خصوصی بڑا ہے مشرق بستہ ایک جو ہے انہوں نے خصوصی بڑا ہے امداد وہ جو نامس کی ہے تو سارے سفارتکاریاں موجود ہیں لیکن مسئلہ خراب ہو گیا ہے دو تین دو اور اتنا خراب ہو گیا ہے کہ کل جو ہے جب سیکٹری بلنکن اور نتن یہو کی ملاقات ہو رہی تھی آپس میں دونوں مل رہے مل کے باتیں کر رہے تھے تو وہاں پر ان کی ملاقات کے دوران جو ہے وہ آٹیک ہو گیا اور ان کی ملاقات کے دوران اٹیک ہو ہے اور یعنی یہ ان کو بھاگ کے سیکٹری بلنکن کو جو ہے وہ پناہ لینی پڑی آہ آہ بنکر میں جا کے یعنی یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ سیکٹری بلنکن کو بھی بنکر میں جا کے پناہ لینی پڑی اور یہ ایک کوئی ایسی صورتحال میرا خیال ہے کہ سیکٹری بلنکن نے بھی شاید فرس ٹائم دیکھی ہو تو اس کو اس کے اوپر جو ہے وہ نیو یوک ٹائمز نے آج بڑی انٹرسٹی خبر لگائی ہے کہ ٹین سٹاپس ان فائیو ڈیز پلس ان ایئر ریڈ شیلٹر فور بلنکن یہ دیکھیں یعنی پانچ دنوں میں دس جگہوں کا دورہ کی ہے پلس ایک ایئر ریڈ شیلٹر بنکر میں بھی جانا پڑا ہے کیونکہ جب یہ بات کر رہے تھے نتن یاؤ سے تو وہاں پہ اٹیک ہو پر راکٹ برسنے شروع مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ان کا سائرن بزنے شروع ہو گئے تو وہ آئرن ڈوم وہم کدھر گئے سارے تو وہ انہوں نے شیلٹر لیا یہ وہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال ہے آہ تلویو کے اندر دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آہ یعنی اب سیک آہ یعنی پریزیڈنٹ آہ 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 ملنے کے لیے اور دو ملاقاتیں ناکام ہوئی ایک تو ملاقات سیکٹری بلنکن کی ناکام تقریباً ساری ملاقاتیں ناکام ہوئی لیکن دو ملاقاتوں کا یقیناً ان کو زیادہ دکھ ہے ایک ملاقات تو جو سعودی عربیہ میں ان کی جو اور ان کو جو انتظار کروایا جو خبر باہر بھی آئی جو اس کو ہم پہلے سے فالو کر رہے تھے کہ یہ بیچ میں ملے نہیں ہیں اور چلے گئے ہیں ایک دن ہم نے پہلے دن فالو کیا تھا آج وہ سارے خباروں میں خبر کی ان کو بزت کیا یا جو بھی کیا وہ جو انتظار کروا ہے وہ رات کو کروایا ہے ان کو یہ دن کے وقت انتظار نہیں کروایا ہے صبح ساڑھے سات بجے ملاقات جوتی وہ رات کو انہوں نے کہا کہ رات کو کھانا ساتھ کھائیں گے تو وہ کھانے کی جگہ وہ صبح ناشتے پوری رات ان کو جگوائے سیکٹری بلنکن کو تو یہ بڑی ایک عجیب سی آہ ایمبیریسنگ سیچوشن ہے اور وہ جو دوسری ملاقات ناکام ہوئی ہے وہ ہوئی ہے جنرل سیسی کے ساتھ جنرل سیسی نے آہ بلکل آہ سیکٹری بلنکن کو کہا کہ ایک تو یہ بات ہوئی نا کہ انہوں نے کہا کہ ایجیبشن آپ ہم ایجیبشن ہیں پرانے اور یہی آپ بھی یہی پہ جیوز بھی یہی پہ ہماری سرزمین پہ ہوتے تھے اور یہ دوسری انہوں نے بات کی ہے کہ آہ نہ جارڈن میں جو کنگ عبداللہ کا میسیج ہے وہ یہ کہ نہ کوئی جارڈن میں اب آہ فلسطینی آئے گا اپنا اپنی زمین چھوڑ کے اور نہ کوئی مصر میں آئے گا اور یہی یہی جملہ جو ہے یہ آہ جنرل سیسی نے بھی جو آہ پریزیڈن سیسی پریزیڈن جنرل ریٹائر سیسی تو یہ جو سارے ملک ہیں ان کی طرف سے جو بات آ رہی ہے اور یہ عرب ملک ہیں عرب ملک اور ان کے حکمران جن کے اوپر آہ یعنی یہ سارے وہ ہیں نا جن کے ساتھ کبھی کوئی لارا لپا دے دیا کبھی وہ اس میں اس کو لڑوا دیا اس کو لڑوا دیا ماضی کا یہ سیکرٹری آہ یہ ظاہر ہے پریزیڈن بائیڈن جو ہیں وہ سارا جو امریکن پالیسی اتنے سالوں کی ہے اور جس میں بڑا خون بہا ہے اس پورے خطے میں اور اس کی اس کی وہ لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ طرح سے لیکن مشرق بستہ جو ہے وہ اتنا زیادہ آہ بگاڑ ہے یہاں پہ کہ وہ اس کو آہ اس کو ٹھیک کرنا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں نہیں ہے